بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد امہ جی کے دو بیٹے ہیں ایک کی عمر پندرہ سال ہے اور دوسری کی عمر نو سال ہے امہ جی کے ہزبینٹ جو ہے نا بٹھے کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہماری بہن ہے یہ سکول پڑتی ہیں انہوں نے کہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم اس گھر کو بنوا سکیں اس کے بعد جو ہم واشرون کو تیار کروا سکیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نکارہ حالت میں آئیں امہ جی سے سلام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ اس وقت کتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں کتنے دن جینا ان کے گھر کے حالات کس طرح سے ہیں اور اس گھر کے اندر وہ کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں اسلام علیکم امہ جی کیا آلیں ٹھیک ہی ہوئے جی ٹھیک اچھا تُسا آپ نے ایسا گھرد حالات رسول صورتہ ہے گھرد نظام کی میں چلنا پہت میرے گھر مزدور کر رہے ہیں پوری میں نہیں تھیں جتنے کمانے پاس گھنانے جا اٹھا تھا دا تھا اچھا ہاں ٹھا گھنانے سوڈیں نہیں تھیں اچھا تو بہت پریشان ہے مجبور ہے بیٹی ساری پڑھ دے پیسے اتنے کیا نہیں ہونے میں کئی چنگ سکول سٹھا سرکار سکول بین یہ شدی بس میں دیا پاڑھ بنے میں بیٹی مکشوں کے میں بیٹی پاڑھ بنے چلو اللہ پاک سرکار سارا خراب پڑھ بھنا توکٹا کھڑے واشروہ میں کیا نہیں ساڑا وہاں تنگ تینے سے سا کو اپنے کمرے دا وزر کروے سوچا ناظرین اکرام امہ جی کا یہ کمرہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اس کی جینا چھتے ہیں جو کہ ٹوٹی پوٹی سی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جگہ جگہ سے جینا سراخ ہے اور یہ ان کا گھار ہے اور اس کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ بات بغیرہ جینا یہ خریز سکیں تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کینڈلی اس امہ جی کی جینا سٹوری جو دکھ بھری ہے وہ آپ لوگ نے سنی ہوگی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جینا جینا امہ جی کوئی کمرہ بنوان کے لیں یہ بچی اور اس کے بعد جینا دو بچے بچی تو چلے سکول پڑتی ہے اس کے بعد جینا امہ جی اور جو انکل جی ہیں وہ مزدوری کر کے اس کا گھرہ نہیں کر پائیں گے پورا ہمیں پتا ہے اس وقت جو اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اور اس وقت جینا باقی جو ان کے بچے ہیں ہوتلوں پر کام کر رہے ہیں وہ کتنا لے کہیں گے وہ کتنا جینا گھار کا کب تک جینا آپ کو پتا ہے بچے ہیں کھلنے کی عمر ہے پڑھنے کی عمر ہے بٹ وہ اس وقت مزدوری کر رہے ہیں ہوتلوں کے اوپر کام کر رہے ہیں جینا آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ جینا ان کو ایک کمرہ دیا جا سکے واشروم دیا جا سکے یہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ ہوزار سکے اور ان بچوں کو سکول میں پڑھایا جا سکے تاکہ وہ آگے مستقبل میں اپنا مستقبل میں اپنا فیچر جو ہے نا وہ سکیور کر سکے اپنے آنے والے نسلوں کو جینا وہ اس طرح سے جینا پڑھا سکے تو میں جتنے بھی میرے میور مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب سے ہیلی تیسٹ کرتا ہوں کینگلی آپ ان کی ہیلپ کریں اسے ہوگی